جنازہ بھی جا رہا ہو تو ہم وڈساپ پہ مشغول ہیں ہیس بک میں موبائل میں مشغول ہیں کوئی اس کو ویڈیو سینڈ کر رہا کوئی اس کو چکلے سینڈ کر رہا معلوم ہی نہیں ہے موت کو یاد نہیں کرتا موت میں بھی جا رہا جنازے کے ساتھ ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ کلمہ پڑھتا موت کو یاد کرتا لیکن موت کو یاد نہیں کر رہا موبائل میں لگا ہوا ہے موبائل میں ہے وڈساپ استعمال کر رہا کسی کا فون آر گیا تو بات کر رہا اوہ یار ایک موت میں آیا ہوا تھا میں ایک موت ہو گئی بس تھوڑی دیر میں دفن ہونے والا میں تو سیٹ پہ ہوں بس دفن ہو جائے گا فوراں آ جاؤں گا بس ایک رشتے دار سے ملنوں ہوں اسے پتہ چل جائے گا کہ آیا تھا وہ بھی وہ بھی آیا تھا پتہ چل جائے گا اس کو مٹی دو یا نہ دو کاندھا دو یا نہ دو نماز جلازہ پڑھو یا مت پڑھو بس مو دکھا دوں گا کہ میں بھی آیا تھا تیرے باپ کے ملنے میں میں بھی آیا تھا تیرے بھائی کے انتقال میں یہ ہمارا اور آپ کا ماحول ہے آج کا حضراتِ محترم برادرانِ ملتِ اسلامیہ لیکن اگر مٹی دے دیتا اگر میت کو کاندھا دے دیتا اگر نماز جلازہ پڑھ لیتا تو یہ مت سمجھ لینا کہ سری پوسی کا فائدہ تھا ہمیں اگر تور نماز جلازہ پڑھ لیتا تو اگر میت نیک ہے یا اس نماز جلازہ پڑھنے والا جتنا مجمع ہے ان میں اگر کوئی نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی میت کی بھی اور تمام پڑھنے والوں کی بھی مقرب فرما دیتا سبحان اللہ حضرات یہ ہے اگر نماز جلازہ پڑھ لیتا تو ان کا فائدہ نہیں تیرا بھی فائدہ ہو جاتا حضرات اور اگر تو نماز جلازہ پڑھ لیتا بعد حضرات اگر مٹی دے دیتا یا جنازے کو کاندھا لگا دیتا تو کاندھا لگانے میں تیری شان ہیٹی نہیں ہو جاتی مصطفیٰ فرماتے ہیں دس نیکیاں دس قدم چلتا تو ملتی ایک پائے پر اور چار پائے ہوتے ہیں چاروں پائےوں کو لے کر جب تُو دس قدم چلتا تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چالیس قدم کے بدلے میں تجھے چالیس نیکیاں عطا فرماتا چالیس درجے تیرے بلند فرما دیتا اور چالیس گناہوں کو تیرے مٹا دیتا سبحان اللہ چالیس گناہوں کو تیرے مٹا دیتا یہ میں سمجھنا کہ انہی کو جو ہے سوا ملتا مجھے کچھ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرماتا اور جب یہ حدیث مصطفیٰ نے بیان فرمائی اور ترونے لگی ایک گوڑی ہمار ہوتی ہوئی آئی یا رسول اللہ یہ جو مرد ہیں یہ جو رجال ہیں یا رسول اللہ تو یہ کاندھا لگاتے ہیں عورتیں تو کاندھا نہیں دیتی میت کو تو انہوں نے اگر کاندھا دے دیا تو انہوں کو چالیس نیکیاں مل گئیں چالیس گناہ ماف ہو گئے چالیس درجے ان کے بلند ہو گئے یا رسول اللہ تو ہمیں کیا ملا ہم تو نیکیوں میں ان سے پیچھے رہے نیکیوں میں ان سے پیچھے رہے گئے کیونکہ عورت جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتی ہماری ماں بہنے بھی جرہ گوڑ سے سن لیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھ کو بھی فائدہ ہوگا حضرات اور تو نے کہا یا رسول اللہ ہم تو کاندھا نہیں دے سکتے قبرستان میں میت کو لے کر نہیں جا سکتے مرد لے کر جاتے ہیں کاندھا دیتے ہیں ان کو چالیس نیکیاں زیادہ مل گئیں چالیس درجے ان کے زیادہ بلند ہو گئے اور چالیس گناہ ان کے مٹا دئیے گئے یا رسول اللہ اتنی نیکیوں سے ہم محروم ہو گئے ہمیں کیوں نہیں دی گئیں تو میرے کملی والے آقا مسکرائے سبحان اللہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی ارے یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا فرمایا مصطفیٰ نے اما گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہا یا رسول اللہ پریشانی کی بات ہے گھبرانے کی بات ہے کہ ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیا گیا مردوں تو زیادہ نیکیاں مل گئیں تو میرے کملیوانے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے امہ جان پریشان نہ ہو اے عورتوں گھبراؤ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے اور مردوں کے حال سے بھی واقف ہے اگر یہ مرد جو ہے کانہ دیتے ہیں مہیت کو اللہ تعالیٰ چالیس نے کیا آتا فرماتا ہے چالیس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور چالیس درجیں ان کے بلند فرما دیتا ہے اے عورتوں کان کھول کر سن لو اے امہ کان کھول کر سن لو مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عورتوں جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے جائے یا تمہارے والد اس دنیا سے جائے یا تمہارے چاچا اس دنیا سے جائے یا تمہارا کوئی لگتے جگہ یا نور نظر یا تمہارا بیٹا یا بیٹی اس دنیا سے جائے تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں صبر کرنا اپنے بالوں کو نہ نوچنا اپنے گرے باننا پھارنا اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمہ اپنا نکالنا جن سے رب راضی ہو ان موت پر صبر کرنا اپنے باق کی موت پر صبر کرنا اپنے بیٹے کی موت پر صبر کرنا اپنے بھائی کی موت پر صبر کرنا اے عورتوں اگر تم صبر کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی چالیس نیکی آتا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی چالیس نیکی آتا فرمائے گا اور چالیس درجات بلند فرما دے گا اور چالیس گناہوں کو تمہارے بھی معاف فرما دے گا تو حضرات مصطفیٰ کی بارگاہ سے کوئی ناومید نہیں لوٹتا میرے قریم آقا وہ داتا ہے جن کے بارے معالی حضرت فرماتے ہیں میرے قریم سے گر قطرہ کسی نہ مانگا میرے قریم سے گر قطرہ کسی نہ مانگا دریا بہا دیئے ہیں درد بہا دیئے ہیں اللہ کا جہنم ابھینا سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اللہ کا جہنم ابھینا سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ تو اگر حضور نے فرمایا موت کو یاد کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے تمام لذتوں کو ہمارے اور آپ کے دلوں میں دھبے ہو جاتے ہیں کب جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے نمازیں نہیں پڑھتے اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہیں کرتے ہمارے دلوں پر ایک داز لگ جاتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے حضرات وہ بڑھتا چلا جاتا حضور فرماتے ہیں اس داز کو دور کرنے کے لیے ایک عمل بتاتے ہیں بتاتوں آپ کو حضرات ہم جو نمازوں سے دور ہیں ہم جو دینی باتوں سے دور ہیں مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے ہمارا دل نہیں چاہتا نمازیں پڑھنے کے لیے ہمارا دل نہیں چاہتا اگر مسجد میں جاتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھیں اور بھاگ کے گھر جلدی جلدی پڑھیں امٹی سی دیو اور بھاگ کے گھر یا بیٹھت پہ یا دوسان پہ یہی ماہ ہونا کیونکہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادت میں وجہ کیا ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں وہ داغ لگا ہوا ہے تو اگر اس داغ کو